جب ہماری بات ہو گئی تھی کہ میں اور مطین بھائی بات کریں گے تو کیا ضرورت تھی اس کی اور یہ دونے خود کیوں کر رہی ہیں یہ کام یہ کام کیفے پر باتیں کرنے سے نہیں ہوگا قسمت آزمانے تو ذرا انہیں شاید وہ کامیاب ہو جائے انہیں منانے میں ارے یار آرزو حد ہوتی ہے بے وہ کوفی کی کس نے مشورہ دیا تھا یہ تمہیں کیا رکھتا ہے جو آدمی خالی دستاوی اس پر دستخط کروا رہا ہے وہ آدمی ان کی میٹھی باتوں میں آ جائے گا حد کر دیو تم لوگوں نے یار کیا کر رہے ہو تم کال کر رہا ہوں گل کو اور کیا کروں گا ہلو گل کیا کرنے گئی ہو تم لوگ وہاں اپنے بڑے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے فوراں گھر آو جلدی رکھو رکھو یار بھائی ایس لی کے بوس یہاں ہے ٹڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے پریشانہ ہو آپ میری بات سنو وہ جو اس کا وکیل ہے اس کے ساتھ ہاں ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے حل کر کے ہی آئیں گے اچھا مجھے بتاؤ اس کا ملازم بھی اس کے ساتھ ہی ہے تھے ہو میں وہ کیا عجیب سا نام ہے اس کا بلکل بھائی وہ بھی ہے وہ رائٹ ہینڈ ہے اس کا ٹھیک ہے میں بعد میں بات کروں گا تم سے ٹھیک ہے یہ کام ہو جائے ذرا پھر بتاتا ہوں میں تمہیں بھائی اللہ سب نے مجھ سے ہی بات کرنی ہے کیا بات ہے بری صاحب آپ کی نگاہیں ہمیشہ اس زمین پر کیوں ہوتی ہے جس کے ہم طلبکار ہو بازار میں پہلے ہم تھے ایسلی صاحبہ اب بعد میں آئی ہے یہاں آپ جواب دیجئے اس کا شاگرد اب استاد بن گیا ہے کوشش کریں کہ اس زمین کے اردگرد نظر مت آئیں کیونکہ اس کا تعلق مجھ سے ہے آپ بھی پھر ایک کام کریں کالج کا پروجیکٹ جو ہے نو وہ مکمل کر لیں یہ مشور ہے آپ اپنے پاس رکھیں تو اچھا ہوگا برسہ آپ دونوں کی یہ دشمنی ہمیں فائدہ دے گی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے پڑیں گے کیا کہتے ہیں ہم پہلے میپس کو دیکھ لیں گیا وہ لا رہے ہیں ابھی تم اس چوبے میں کب سے ہوئے اس لیڈیر اتنا ٹائم ہو گیا ہے کہ اچھے پروجیکٹس کو اپروچ کر سکوں تو پھر تمہیں اتنے عرصے سے کسی نے چھپا کر رکھا ہوتا کیا تمہارے جیسی لڑکی میری آنکھوں کو نظر نائے ایسا ہو نہیں سکتا میں ابھی دکھاؤں گا تمہاری آنکھوں کو اس کا مطلب میرے میار پہ تم آپ اترے ہو ایم را ٹیئر بہت پوری اعتماد ہو تم یہ میٹنگ وقت کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت ہوتی جاری ہے ایسی اچانک آنے والی چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں کیا ہم لوگ کام شروع کرنے اس سے پہلے کہ بے ہوش ہو جاؤ جوانے میں ہی تمہیں کہیں کھو نہ دیں کیا واقعی دشمن ہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے بس یہ سمجھے کہ ہم الگ نہیں ہوئے بھرش آرام سے بات کرو اسے شک ہو جائے گا خوش آمدی جوانو کیسے ہو سب ولی صاحب یہ لوگ دوست ہیں میرے یہ خوبصورت آنکھوں والی لڑکی کون ہے ما شاء اللہ جوانی اور حسن چمک رہا ہے تمہارا نام کیا ہے تیو کیا میں تیو ہوں واہ تیو کتنا نوکہ اور خوبصورت نام ہے کیا تم بھی امریکہ سے برامت ہوئے ہو نہیں میں یہیں کہوں ہاں ٹھیک ہے اگر سب ایک دوسرا سے مل چکے ہیں تو ہم اب کام شروع کریں یہ تو بے سبرہ ہے کس کمپنی کا نام لیا تھا آپ نے ابھی کوئی نام نہیں لیا ہم نے امریکہ صاحب کو بتایا تھا کہ جب تک ایکرمنٹ تک نہیں پہنچتے ہم اپنی کمپنی کا نام خوفیہ رکھیں گے لگتا ہے ان لوگوں کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے امریکہ میرے خیال سے آپ بھی ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو کھل کے جاننے کے بعد بات ہو بائی گیا آپ اس میں ہاں ٹھیک ہے مجھے تم اچھے لگے پھر ایک دوسرے کو جان لیتے ہیں ہم کیوں نہ ہم میپس سیکھ لیں پہلے اس کے ضرورت نہیں میں آگیا ہونا بری صاحب اگر آپ اپنی کمپنی کا نام بتا دیں گے تو یہ میٹنگ سٹارٹ ہو سکے گی بسے کس بات کی جلدی ہے آپ لوگوں کو آپ ولی گلدرن کے گھر پر ہیں آپ کو خوش کیے بغیر یہاں سے جانے نہیں دوں گا میں آپ لوگ باہر جا کر کھلی فیزا کا مزا لیں اور میں اپنی اس نشیلی آنکھوں والی کو فارم کی سیر کرواتا ہوں آج آپ میری چلیہ آرام سے دیو آرام سے ہاں ورنہ اس کو پتہ لگ جائے گا آج کا دن بہت لمبا ہونے والا ہے آئیے موسیقی